موسیقی اس کے ساتھ سیاست کے میدان میں ہم بات کریں گے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں سب کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جبکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ووٹ ڈالنے ہیں تو جو ماضی ہے لیڈرز کا ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا تو کون کیا بات کر رہے ہیں تنزو تنقید کر رہے ہیں اس طب پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ غزہ کی صورتحال بھی ہم جانیں گے لیکن دی نیوز روم میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انتخابات کو لے کے کاغذات نامزدگی کو لے کے جناب کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے بانی پیچھ آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں اینے 122 لاہور اور اینے 89 میاں والی بند سے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں بانی پیچھ آئے پر ان کے مخالف امیدوار خورم حمید روکڑی نے اعتراضات لگائے تھے تحریک انصاف کے سابق سپیکر قومی اسملی اصد کیسر اور صوبائی وزید شہرام خان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں جبکہ اصد کیسر نے اینے 19 پی کے پچاس جبکہ شہرام خان اینے 20 پی کے 53 باون پر انتخابات لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرائے تھے سوابی سے اصد کیسر اور شہرام خان کے نام فائنلسٹ میں شامل نہیں کیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو جانج برطال کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ منظر نامہ اب تک کا سامنے آیا ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اصد قیسر شہرام ترکی آزم خان سواتی سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے جن کے لیے آج یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے کاغذات پر جو اعتراضات تھے وہ درست تھے اور جو آر روز ہیں انہوں نے فیصلہ سنا دیا انہیں پندرہ کی بات کریں ماند سہرہ جہاں پر صاحب قضیر آزم میاں محمد نواز شریف نے انتخاب لڑنا ہے وہاں آزم سواتی نے بھی کاغذات جمع کروائے تھے اور ان کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور اعتراض لگائے گیا کہ جو امیدوار ہے اس کا ملک میں ہونا ضروری ہے وہ نہیں ہیں اس لیے کاغذات مسترد کیے جائیں کاغذات مسترد ہو گئے تو انہیں پندرہ میں آزم سواتی کے کاغذات مسترد ہو گئے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہو گئے سب قیسر کے بھی ہو گئے اس کے علاوہ شہران ترک ہی کے ہیں اسمانڈار کی والدہ کے بھی کاغذات سے ایک ایسے اجار خاندان کی اگر ہم بات کریں تو انتخابی میدان سے وہ آؤٹ نظر آ رہا ہے اسمانڈار کی والدہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گی اینے اکھتر سیال کورٹ سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں عمر ڈار کی اہلیہ اور روبہ ڈار کے کاغذات بھی منظور نہیں کیے گئے ریٹرننگ افسر نے سوشل سیکیورٹی کے واجبات کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کی ادم ادائیگی اور اساس سے ظاہر نہ کرنے پر کاغذات مسترد کیے ہیں ساس پہونے اینے اکھتر سے خواج آصف کے مقابلے میں کاغذات جمع کرائے تھے لیکن ڈار کانتان اب انتخابی میدان سے آؤٹ ہو گیا ہے گو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ڈار صاحب کی والدہ تھی وہ خاصی متحرک نظر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بڑے پرجوش طریقے سے ہاں وہ بھرپور مقابلے کے چیلنگ دے رہی تھی خواج آصف کو لیکن خیر کاغذات ہی ان کے منظور نہیں ہے یہ مسترد ہونے کے بعد ابھی اپلٹ فورم میں جا سکتے ہیں اور اپلٹ فورم میں اپنے اس معاملے کو رکھ سکتے ہیں اور پھر وہاں سے حتمی فیصلہ ہوگا پھر حتمی فیرز جاری ہوگی لیکن آج جو اسکروٹنی کا پروسس اس میں کون قبول ہے کون قابل قبول ہے اور کون ناقابل قبول ہے تو اس کو ہم درہ دیکھ رہے ہیں علی محمد خان جو کہ دوہزار اٹھارہ کی حکومت کی پی ٹی آئی حکومت کی کابینہ میں تھے تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے انہوں نے حلقہ انہیں تئیس مردان سے اپنے آبائی علاقے سے کاغذات جمع کروائے تھے علی محمد خان کا نام بھی فائنل لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو کاغذات انہمزد کی علی محمد خان کے بھی مسترد ہوئے تھے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تھے یہ تحریک انصاف کی حکومت میں اور انہوں نے بھی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں یہاں تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا لگایا ہے کیونکہ ظلفی بخاری کے کاغذات بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسترد کر دیے گئے ہیں ظلفی بخاری کا یہ کہنا ہے کہ میرے کاغذات نامزد کی جالی دستخط کا اعتراض لگا کر مسترد کیے گئے ہیں انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ میرے بکلا تجویز کنندہ اور تائد کنندہ سمیت چھ افراد کو اغواب ہی کیا گیا ہے تو ظلفی بخاری کے بھی کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں کاغذات نامزد کی ان کے مسترد ہو چکے ہیں ملتان کا رکھ کر لیتے ہیں این ایک سو اکی آون سے شامیمود قریشی زین قریشی اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو قریشی ان کے کاغذات نامزد کی جانچ پرطال کا معاملہ اگر آپ کو بتائیں تو زین قریشی اور مہربانو قریشی کے تجویز کنندہ اور تائد کنندہ کو آرو آفیس کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے شامیمود قریشی زین قریشی اور مہربانو قریشی کی لیگل ٹیم بھی آرو آفیس کے باہر موجود تھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ہی یہ لوگ موجود تھے تجویز کنندہ تائد کنندہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے زین قریش اور انبانو قریشی کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اچھا کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی کے ان کے سابزاد زین قریشی کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے تجویز کنندہ تائید کنندہ بھی پیش نہیں ہوئے اور پھر خود بھی وہ پیش نہیں ہوئے اپنے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے تو ان دونوں کے کاغذات بھی ملتان سے مسترد ہو گئے ہیں جبکہ دوسرا مرحلہ آپ کہہ لیجئے مکمل ہو گیا ہے اور جس طرح سے مکمل ہوا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی کاغذات کس کس کے منظور ہوئے کس کس سے مسترد ہوئے یہ آپ کے سامنے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے امیدواروں کی جانب اور پھر دوسرا مرحلہ تھا سکروٹنی کا جانچ پڑتال کا امیدواروں کی فہرست آج شائع کر دی جائے گی یہ ابتدائی فہرست ہوگی کاغذات نامزدگی جن کے منظور ہوئے ہیں وہ تو خوش ہیں لیکن جن کے مسترد ہوئے ہیں وہ اس کے خلاف تین جنوری تک اپیل دائر کر سکیں گے انتخابی جو ٹریبیونل ہے وہ دس جنوری تک اس سارے معاملے پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے پھر امیدوار بارہ جنوری تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے اگر انہیں ان کی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا جائے گیا دیگر معاملات ہوں گے تو بارہ جنوری تک کا یہ ٹائم ہے اور پھر تیرہ تاریخ کو انتخابی نشان دے دیے جائیں گے ان امیدواروں کو جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے اور پھر عام انتخابات جو ہیں وہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے جا رہے ہیں ادھر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے جو انتخابی شیڈیول ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اب تیرہ جنوری تک یہ سکروٹنی کا پروسس جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر اپلیٹ ٹربیونل ہوگا اور پھر وہاں بیس جنوری تک ان معاملات کو کنکلوٹ کیا جائے گا اور بائیس جنوری کو حتمی فہرست بھی مخصوص نشستوں کے لیے جاری کر دی جائے گی ایک بریک کے بعد آپ سے ملتا ہے ملکم بیک ٹی نیوز روم اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آٹھ فروری دوہتار چوبیس کے انتخاب کے لیے سکروٹنی کے پروسس میں کس کس کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو ایک برطبہ آپ کو اس کو دھوراتے ہیں اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں دو حلقوں سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں لاہور میاں والی سے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں شہرام ترقی کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں تحریک انصاف شام احمود قریشی ان کے سابزادے زین قریشی کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں سردار اختر منگل کے کاغذات مسترد ہونے کی خبریں ہیں قاسم خان سوری کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں آزم سواتی کے کاغذات ماند سہرہ سے مسترد ہوئے ہیں ذلفقار مرزا جی ڈی اے سے تعلق ہے بدین کے حلقے سے انتخاب لڑنا چاہ رہے تھے کاغذات مسترد ہوئے ہیں علی محمد خان مردان سے الیکشن لننا چاہتے تھے کاغذات مسترد ہوئے ہیں سیال کوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ اور بھاوی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں انہیں ایک ہتتر ہے خواج عاصف کے مددے مقابل تھے دونوں ایک امیدوار اور ایک کورنگ امیدوار تھی ذلفی بخاری جو کہ دوہزار اٹھارہ کی کیابنٹ کا حصہ تھے بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی سمجھ جاتے ہیں ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں دستخط کا اعتراض تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صبائی وزیر سہت سابق صبائی وزیر سہت ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نعیم حیدر پنجوتا کے کاغذات بھی ان کے حلقے سے مسترد ہو گئے ہیں تو اب تک کی جو لسٹ ہے اس میں یہ نام شامل ہیں باقی آپ پیر ان کی سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں کہاں کہاں کس کے کاغذات مسترد ہوئے اخلاق باجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی ان سے ذرا بات کرتے ہیں تفصیل جانتے ہیں اخلاق باجوا کہیے گا کیا معاملات ہیں کیا خبریں ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں آل دو کے ابھی اپلٹ فورم موجود ہے کیا صورتحال ہیں آج این ایک سو بائس کے جو ریٹرننگ افسر ہیں سجاد احمد قریشی انہوں نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ آج سنا دیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے بانی پی ٹی آئی چیئرمن جو ہیں ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کرتی ہیں مسلمی قنون کی جانب سے دو اترازات کیے گئے تھے کہ ایک تو جو تجویز اور تائید پنندہ ہے ان کا اس حلقے سے تعلق نہیں جبکہ مسلمی قنون کے رہنما میاں نصیر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تنشا خانہ کیس میں جو سابق وزیراعظم ہے ان کو سزا دی ہوئی ہے اور لہذا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو آج جو ہے وہ ساڑھے چار بجے کے بعد جو ہے سجادہ امی قریشی جو ہے وہ اپنے عدالت میں بیٹھے اور انہوں نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سناتے ہیں انہوں نے انہی دو اترازات کو قبول کیا اور کہا کہ جو این اے ایک سو بائس میں جو تجویز اور تائید پنندہ ہے وہ اس حلقے سے اس کا تعلق نہیں ہے جبکہ تنشا خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی چیئرمن جو ہیں وہ سزا یہ آتا ہے تو لہٰذا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل کا جو اندیہ ہے وہ دیا ہے بقیدہ طور پر اعلان کیا ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ اور اپلٹ کورٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ رجوع کریں گے اور اپیل دائر کریں گے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو اترازات تھے اس کو قبول ہی نہیں کیا گیا ہماری یہ اترازتہ کے انتظامیہ سے آرو افسران جو ہیں وہ نہ لیا جائیں لیکن ہمارے اس فیصلے جو ہمارے اترازات تھے اس کو قبول نہیں کیا جبکہ جو اعظر صدیق ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اپلٹ فورم موجود ہیں اور وہاں یہ دیفنیٹلی جائیں گے بھی اچھا ایک چیز اور ہے جن دنوں کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے باجوہ صاحب ان دنوں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ شکایت کی گئی یا سوشل میڈیا پر ایک پوری کیمپین چلائی گئی کہ کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے اور پھر دو ہدار چار سو سے زائد جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے امیدواروں نے جمع کروائے آج کے دن بھی یہ شکایت کی جاتی رہی ہے کہ جو سکروٹنی کا پروسس ہے یا پیشی ہے آر او کے سامنے تجویز گنندگان کی تائید گنندگان کی وہ نہیں ہو سکی اور کچھ مشکلات رہی ہیں محول کیا تھا مجموعی طور پر پنجاب بھر میں کیا خبر ہیں آپ کے پاس ایسا ہی ہے کیونکہ بڑی تدار جو پاکستان تحریک انصاف کے امید وران ہیں انہوں نے نہ صرف کاغذات نامزدگی جمع کروائے بلکہ ان کو کسی عمل سے روکا نہیں گیا البتہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ امید وران نے پوری کرنی ہوتی ہے جیسے کہ اب کسی نے کیا روکا تھا جو بانی پی ٹی ای چیرمن ہے کہ وہ تجویز اور تائید کنندہ جو ہے وضع طور پر بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ وہ اس تجویز اور تائید کنندہ کا تعلق جو ہے وہ ہر صورت اس حلقے سے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو سکا تو اب اس پر جو ہے وہ اتراز اٹھایا جا رہا ہے حالانکہ وہ احسار نہیں کر سکتے ان کا جو اتراز ہے وہ اسی صورت میں کیا ہے سجاد قریشی نے جبکہ دوسرا اتراز وہ توشہ خیرنا کیس میں جو ہیں ان کو سزا ہی آتا ہے سزا کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت تو وہ مطل ہے لیکن جو فیصلہ ہے جو سزا ہے وہ برقرار ہے تو اس صورت میں وہ کسی صورت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے یہی فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا آیا تھا تھا نواز شریف کی جو اپیل پر جو ہے اس وہ سزا کو مطل کیا گیا تھا لیکن جو ان کی سزا تھی وہ برقرار بھی رہی تو یہی صورت آل آج بانی پی ٹی آئی چیئرمن کو دیکھنے کے پاڑے گی جبکہ جو دیگر امید رانا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹیکنیکل بنیاد ہے وہ کسی کا تجویز کنیندہ نہیں اگر تجویز کنیندہ ہے تو وہ موقع پر پہنچ ہی نہیں سکا اور اگر کسی کا جو تائید کنیندہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا اور کچھ لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ مفرور ہیں بقاعدہ طور پر عدالتی مفرور ہیں یہ بھی ایک چیلنج رہا ہے یقینی طور پر جیسے اب چاممت پریشی جیل میں ہیں انہیں آرو کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے تو ٹیکنیکلی وہاں پر یہ مشکل آئے ان کے کاغذات مسترد ہوگے خیر یہ پوری طویل لسٹ ہے ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے مجھے بتایا جا رہا ہے شبیہ نقوی ہمیں اسلامباد سے جوئن کریں باجوہ سا بائی ریکوئیس آپ بھی ساتھ رہیں آپ کی طرف بھی آتے رہیں گے معاملات کو لے کے شبیہ وہ دو سو نو امیدواروں کا کیا بنا اسلامباد سے جنہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے ان میں سے کون سے بڑے نام ہیں جنہیں آج دھشکہ لگا ان کے کاغذات مسترد ہوئے مشموعی طور پر اسلامباد سے کیا خبریں اسلامباد میں جو تینوں حلقے ہیں وہاں سے دو سو نو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے اور اگر قومی اسمبلی کے اکرم ہلقہ نمبر فورٹی سکس کی بات کرے تو وہاں سے سیونٹی تھری امیدوار جو تھے وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی لیے تھے اور ستر جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے جانس پرطال کے لیے سامنے ہیں جبکہ تین امیدوار جن میں تارک محمود بشیر احمد اور شہرزاد ہیں وہ سکروٹنی کے عمل میں حاضر نہیں ہو اس کے ساتھ اینے فورٹی سیون سے سیونٹی فائیو امیدوار سکروٹنی کے عمل میں شریک ہوئے جبکہ اینے فورٹی ایٹ سے سکسٹی ون جو امیدوار ہیں وہ میدان میں آئے اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو جو جانس پرطال کا عمل ہے وہ تو پورا ہو گیا ہے لیکن تینوں جو حلقوں کے آرز ہیں وہ جو ہے کاغذات کا جائزہ لے رہے ہیں ان کو منظور اور مسرد کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ڈی آروں کے آفس کے باہر ایک ختمی فیرست جو ہے وجاری قدی جائے گی آج جو ہم نے دیکھا کہ تارک فضل چوزری جو مسلم نون کی رہنم ہے وہ آئے تھے اور ان کی سکروٹنی ہوئی اس کے بعد شعیب شاہین کے کاغذات جو تھے انہوں نے بھی لیا تھے لیکن آج ان کی سکروٹنی تھی اور انہوں ان کے بھی جو ہے جو خواجہ سراہ نایاب علی ان کے بھی جو کاغذات اناب زدگی کی آج سکروٹنی تھی اور وہ بھی پوری ہوئی تو اوور اور اگر ہم بات ہیں تو لوگوں کے ایک اچھا رویہ سامنے کا یہ عمل ہے اس سے وہ مطمئن ہیں اور فیر الیکشن کی طرف یہ ایک قدم ہے اور امید یہ کر رہے تھے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے سکروٹنی اچھے طریقے سے کیا اس طرح جو باقی اقدامات ہیں وہ بھی ایسے ہی اچھے طریقے سے ہوں گے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتائی بھی کہ شاہ محمود قریشی کے جو کاغذات اناب زدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں حلقہ ہے این ایک سو ایک کاغن اور شاہ محمود قریشی نے یہاں سے کاغذات اناب زدگی جمع کروائے تھے این ایک سو ایک آون سے ہی زین قریشی کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں مہربان و قریشی کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں تو شاہ محمود قریشی بیسکلی مین امیدوار تھے زین قریشی یہاں پہ اور مہربان و قریشی کورنگ امیدوار کے طور پر موجود تھے اور اب یہ کہ شاہ محمود قریشی ان کے سابزادے سابزادی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں حلقہ ہے این اے ون فائی ون شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ اور وائس شہمن پاکستان تحریک انصاف ان کے کاغذات مسترد ہوئے نہ صرف ان کے بلکہ انہوں نے اسی حلقے سے اپنی صاحبزادی کے اور صاحبزادے کے کاغذات بھی جمع کروائے تھے ان دونوں کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں جی ہاں اسی پر بات کرنے کے جمشید رزوانی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جمشید رزوانی بتائیے گا کیا اترازات لگائے گئے ہیں شامیمود قریشی ان کے صاحبزادے اور جو صاحبزادی کے کاغذاتے نام زدگی تھے ان کو مسترد کرنے کی قدمات کے حوالے سے مینسن کیا گیا ہے جو درب ہیں بیان پیسی اخلاف اور ان کے خلاف اور جو جو ایک کاغذ سوشل سکیورٹیز نے لیتی کی اس کی پیمنٹ کی 90 ہزار پیسی نہیں ہوئی ہوئی محمود صاحب کی طرف سے اور بھی اترازات کی جو مقدمات میں انبولمنٹ ہے اس کو اتراز کیا گیا اور ان کے بھی مرینی سے مقلق جو معاملات ہیں وہ مسترد ہوئے اس پر انہوں نے اس کو بھی جواد بنایا ہے اتراز کیا گیا اور مہربانو پیشی کے بھی تجویر سے تائج تیندر کی وجہ سے مسترد ہوئے ہیں اچھا جمشید یہ بھی بتائے گا کہ آپ اپلٹ فورم جا سکتے ہیں تین جنوری تک کا اٹرائیم ہے تین جنوری تک اپیل دائر کی جا سکتی ہے ان کے جانب سے جی ابھی تو اپیل کا مرلہ ہے اور وہ اب غوث میں بھی آپ کو بتا ہے کہ ایکسینڈ ہوئی ہے اپیل کرنے کا مرلہ بھی جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو بالکل رائٹ آف اپیل ہے پڑا ابھی ان کے پاس اپلٹ فورم میں وہ جا سکتے ہیں اور وہ جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیو شریف ملتان جمشید رزوانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جو کہ مسترد ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو خاصا جھٹکا لگایا اب دیکھنا گیا ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے یقینا اب ان کے پاس یہ ہے کہ یہ اپلٹ فورم میں جا سکتے ہیں اور اپیل اپنی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کو جھٹکا لگا ہے لیکن اپلٹ فورم میں جا کے شاید جھٹکا لگے گا لیکن تحریک انصاف کو شاید کچھ کم لگے لگے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو ایسا ہی محول بن رہا ہے بظاہر اسی لئے ادلیہ پر تنقید بھی ہو رہی ہے خیر لیچ سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی خیال ہے سیاسی ایلچر بہت روچ پہ جانے والی ہے ہاں تیمپریچر بڑھے گا الیکشن دوہزار چوبیس میں تیمپریچر ابھی ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پہ بھی بڑھے گا پھر اپلٹ ٹربیونر میں بھی بڑھے گا اور پھر بڑے بڑے سیاسی رہنما جب ایک حلقے میں آمینے سامنے ہوں گے وہاں بھی بڑھے گا مانسیرہ سے انہیں ایک سو تیس میں قائد نون لیگ نواز شریف یہ ویسے انہیں پندرہ ہے مانسیرہ کا جہاں پر مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف اور مفتی کفایت اللہ ہمیں سامنے ہوں گے آزم خان سواتی کے کاغذاتوں مسترد ہو گئے ہیں انہیں ایک سو تیس سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ یاسمین راشد سے ہو سکتا ہے اگر اپلٹ ٹربیونر میں ان کے کاغذات منظور ہو جائیں کیونکہ ابھی تک مسترد ہوئے ہیں پھر لاہور کا حلقہ ہے انہیں ایک سو بائیس بانی پی ٹی آ کے کاغذات مسترد ہو گئے تو خواجہ عاصف خواجہ ساد رفیق یہاں پر امیدوار ہیں بلاول فٹو کے کاغذات پر اعتراض ہے لاہور کے اس حلقے سے فیصلے کا انتظار ہے اس کے بعد پھر اپلٹ ٹربیونر ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں حلقہ انہیں ایک سو انیس آئی پی پی کے عبداللیم خان مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور تحریک انصاف سے سنم جاوید یہاں پر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں تو یہ انٹرسٹنگ مقابلے ہیں لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے کاغذات آج مستردی ہو گئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے مددے مقابل ہوگا اور پھر کس طرح سے انتخابی کمپین کو لیڈ کیا جائے گا گوجہ والا کا رکٹیل جہاں پر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پی ٹی آئی کے جو ہامی تھے وہ آپ اسے باہر ہو گئے پولیس پر ٹوٹ پڑے بتایا جا رہا ہے امیدوار زفرولہ چیما کے تجویز اور تائید کلندگان پولیس سے گتھم گتھا ہو گئے اہل کاروں کو دھکے دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ پچھاؤ بھی کرایا گیا جھگڑا پی 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 پینسٹ کے ریٹرننگ آفسر کی عدالت میں ہوا ہے وہ بھی جناب میدان جنگ بن گیا ہے پی ٹی آئی امیدوار خالد نصار کے کاغذات نامزدگی کے دوران پولیس اور وکلا میں جھگڑا ہوا تجویز اور تائید کلندگان کی گرفتاریوں کے خلاف وکلا نے قومی شہرہ ملتان روٹ کو بلوک کر دیا وکلا نے ٹرافک بند کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا نارے بازی کی اور احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی وکلا نے گرفتار وکلا اور دیگر افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور اسی کے لیے یہ احتجاج بھی کیا جا رہا تھا یوں کی دوسری طرف تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے ترجمان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ عمر ڈار کو لاہور سے حراست میں لیا گیا ہے ادھر پلس کی جانب سے عمر ڈار کو حراست میں لینے کی تردید سامنے آ رہی ہے وکام کہتے ہیں کہ پلس نے عمر ڈار کو گرفتار نہیں کیا پی ٹی آئے رہنما خواجہ آصر کے مددے مقابل خاتون امیدوار رہانہ ڈار کے بیٹے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں عمر ڈار کے مبینہ اقواہ کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے تو عمر ڈار جو ہیں سیال کوٹ سے جن کا تعلق ہے عثمان ڈار کے بھائی ہیں اور خواجہ آصر کے مددے مقابل رہانہ ڈار صاحبہ کے جو ہیں فرزند ہیں وہ غائب ہیں پلس کہتی ہے ہم نے گرفتار نہیں کیا کہا جا رہا ہے پلس لے کے گئی ہے اب شاید تھوڑے دن بعد آکے وہ یہ بتائیں گے وہ خود کہیں گئے ہوئے تھے بتاتے تو اسی طرح چلیں لیٹسی کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کیوں دیا یہ ایک سوال ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے نظر سانی اپیل دائر کر دی ہے پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتنا ختم کرنے کی استعدا کی گئی ہے درپاس میں حکم امتنا ختم کرنے کی استعدا کر دی گئی ہے اور یہ موقف اپنا گیا ہے کہ کیس کے لیے ڈیویجنل بانچ تشکیل دیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس میں کل عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ ہوا تھا الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہ کرانے پر بلے کا انتخابی نشان واپس لیا تھا 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتنا جاری کیا تھا تو بلے کا نشان واپس کیوں دیا گیا ہے اس پر باتشیت ہو رہی ہے اور عدالت کا دروازہ الیکشن کمیشن کے جانب سے کھٹ کھٹایا گیا ہے اور نظرسانی اپیل بھی الیکشن کمیشن نے دائر کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئند آنے والی سماج جو کہ تین جنوری کو غالباً ہونے جاری ہے اس میں کیا اس حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کیوں دیا فیلحال اس پہ ایک سوالیا نشان برقرار ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں سفیراللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیراللہ بتائیے گا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جانب سے کیا آپ تک کی پیش رفت ہے اس میں استعداد کی گئی ہے ایک تو یہ کہ جو پشاور ہائی کوٹ کا الیکشن کمیشن کے خلال جو فیصلہ آیا ہے اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کے حوالے سے جو چار روز قبل جو فیصلہ آیا تھا اور اس میں حق میں امتنائی جاری کیا گیا تھا تو استعداد یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ واپس کیا جائے اور دوسرا اس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ اس کیس کی سامات کے لیے ڈیویجنل بینچ تشکیل دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں استعداد ہے کہ چونکہ ہائی کوٹ کی تاتیلات ہیں لیکن یہ چونکہ امرجنسی نویت کا یہ کیس ہے تو تاتیلات کے دوران ہی اس کے لیے سپیشل ڈیویجنل بینچ اس کے لیے تشکیل کیا جائے تاکہ اس کی سامات ہو اس کیس کی اور اس کے بعد اس کا مستقل جو ہے تو اس کا فیصلہ آ سکے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ درخواست آج دائر کی گئی ہے کہ جو ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں یہ ایک تو فیصلہ واپس لیا جو دوسرا سپیشل ڈیویجنل بینچ تشکیل دینے کی بھی استعداد کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت شکریہ سفیر اللہ آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیویجنل بینچ کر رہے تھے دینیوز روم میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے بارے میں تو مسلمی قنون کا رکھ کرتے ہیں جن کے قائد نواز شریف نے پارلیمانی بوٹ کے جلاس سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ تحادی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا بہت سے لوگوں نے کہا کہ سولہ ماہ کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی ہم سب مل کر ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے انہوں نے مزید کیا کہا سنیے آپ نے میری بہت مدد کی ہے ہر طرح سے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کر دے کہ ہر موقع پر پوری کوشش کی ہے اور ایک سگے بھائیوں وعلا پیار بھی دیا سگے بھائیوں وعلا برطاؤ بھی کیا اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا آپ نے پر اپنے میرٹ پر اپنا لوہہ منوایا یہ جو بجلی جو ہم نے چار سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ یہ اگر آپ کا تاغننا ہوتا تھا یہ ممکن نہیں تھا سرد مسلم لیگ نون شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت نے ملک کو بہت بڑے خطرے سے بچایا نواز شریف مریم نواز کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات بے مثال ہیں شمیشہ اس کا یہی مقام ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کہ خدمت میں ہر وقت موجود ہو تو پر آج تک یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈیشپ میں میں نے تیہ کیا آپ نے مجھے ٹرین کیا آپ نے مجھے محبت دی آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا مجھ پہ جو مجھے آپ نے سپورٹ دی جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا اس کے بغیر پنجاب میں میں کچھ بریں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہیں مریم نواز کا والد نواز شریف اور چچا کا اظہار تشکر بولی کہ سیاست میں آنے کا کبھی نہیں سوچا تھا دوہزار گیارہ میں پارٹی کو ضرورت پڑی تو سیاست کا آغاز کیا اگر مسلم لیگ نواز کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں چاہے وہ اے جے کے کے الیکشنز ہوں یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا جبر کا سامنا تھا تو قطع نظر اس بات سے مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتا ہوتی تھی کہ ریزلٹ کیا ہوگا اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی دو سیٹس ہیں میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزاروں اللہ تعالی مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے مسلم لیگ نون کے رہنمار آنس سناولہ خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ عاصف نے بھی مریم نواز کی پارٹی کے لیے خدمات کو اس موقع پر سراحا اس دن کے مسلم لیگ نون کی جو مضامت ہے یہ سفر ختم نہیں ہوگا امیدواروں کی ٹکٹے فائنل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلمانی بوٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے نواز شریف کی قیادت میں لاہور سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے امیدواروں کو ٹکٹ کے حوالے سے فیصلہ مزید مشاورت کے بعد کیا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو لیگی رہنماوں کی ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے پارلمانی بوٹ کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں انٹرویوز کیے گئے ہیں لیگی امیدواروں کی ٹکٹ کے لیے یہ امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جاری ہے اور یہ بکا جارہا ہے کہ تگڑے امیدواروں کی تلاش ہے یقینی طور پر امیدوار فائنل کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو سراحہ جا رہا ہے ان پارلمانی بوٹ کے اجلاس میں اور ساتھ ساتھ جو سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی تیہ کیا جا رہے ہیں تو مصروف دن مسلم لیگ نون کے قائدین گزار رہے ہیں سیٹ ایجسمنٹ کے معاملے پر جو تیہ ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تیہ یہ ہوا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ہم خیال سیاسی جماعتوں کے مطالبات مسترد کر دیے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کلیئر کر دیا ذرائع کے مطابق آئی پی پی یعنی استحقام پاکستان اس کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جمعیت علماء اسلام اور گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس جو ہے جی ڈی اے اس سے غیر مشروط ایجسمنٹ ہوگی آئی پی پی نے قومی اسیملی اور پنجاب اسیملی کی تقریباً سو نشستوں پر ایجسمنٹ کا مطالبہ کیا نہیں مانا جائے گا جی ایو آئی نے قومی اور پنجاب اسیملی کی پندرہ نشستوں پر ایجسمنٹ کا مطالبہ کیا تھا یہ بھی نہیں مانا جائے گا البتہ ایمکی ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ محدود ایجسمنٹ کراچی اور سندھ کی حد تک ہوگی نون لیگ پنجاب میں اپنے امیدواروں کو کھڑا کرنا چاہتی ہے اور پنجاب کی سیاست کو فوکس کر کے مرکز میں حکومت سازی ہوگی یاد رہے کہ رانسانہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم ایک سو پچیس نشستیں یہاں سے حاصل کریں گے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس کے درمیان تو وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے نون لیگے امیدواروں دیکھنا یہ کیا ہوتا ہے خیر صدر مسلمی قنون شہباز شریف جنہوں نے فاروق آباد میں اور نہ ہی کرنے آئے ہیں اگر پاکستان دیوالیا پنچھے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا پمپو پر پٹرول نہ ملتا لمبی لائنیں ہوتی بینکوں کے اوپر کھاتے تار چڑ دوڑتے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی کھاد نہ ملتی اور مریضوں کے لیے دوائیاں نہ ملتی دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دوالیاں ان سے بچایا آٹھ فرمی کو آگے بڑھو پاکستان کا نام بڑھاؤ شیر پر مہر لگاؤ پاکستان کو عظیم بناو شہباز شریف صاحب نے کہا گالم گلوش کی سیاست کبھی نہیں کی نہ کریں گے البتہ گھسیٹا جانا تو گالم گلوش نہیں ہوتا نا ایسے فیزیکل ٹورچر میں آئے گا مسلم لیگ نون نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلنگ فیل فرام کرنے کا مطالبہ بھی کیا رانوان نون لیگ جعوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ آج ایک شخص کو معصوم کا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب ہمیں لیول پلنگ فیل نہیں ملی تب کسی نے ہمیں تو معصوم نہیں کہا ان کو سنے یہ وہی لوگ ہیں جنون ہزار اٹھارہ میں جمہوریت کو دفن کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے فیصلہ کروانے والے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے تمام کردار تھے یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں اٹھے یہ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے نواز شیف سے زیادتی کی تھی ہم نے وہ ظلم کیا تھا ہم نے نا انصافی کی تھی تو میں سمجھو کہ مجھے بھی کوئی لیول مل گیا ہے ایک جانب تو سارے کے سارے بول رہے ہوں اور مجھے کہا جائے کہ آپ وہی دون ہیں وہی سیسیلین مافیا ہیں وہی چوڑ ڈاکو ہیں بری بھی آپ کر رہے ہوں اور کوئی میرے لیے معصومیت کا لفظ استعمال کرنے کے لیے تیاری نہ ہو جاوید لطیف کی گفتگو آپ کے ساتھ نے ہے مسلم لیگ نون بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے تو مسائل یقینی طور پر سنجیدہ ہو گئے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو استحقام پاکستان سن کے صدر امیمود مولوی صاحب ہماری صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہے امیمود مولوی صاحب ٹینکی سو مچ فر ائر ٹائم یقینی طور پر آپ سے کچھ عرصہ پہلے جب بات ہوئی تھی ٹی سی پروگرام کے لیے تو آپ نے کہا کہ استحقام پاکستان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے لیکن جن کے لیے سب سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ تصور کیا جا رہا تھا کہ ان کی بات ہو گئی ہے اب وہ بھی گلہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا اور آج جس طرح سے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس ملک میں فیلڈ ہے اور لیول بھی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہے اور سب کے لیے نہیں بھی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ جو کر رہے ہیں دیکھیں شکاویتیں سب کو ہے جیسے ابھی میرے پھائی پی ایم ایل این والے کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے اب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے پی ٹی آئی وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے جو ان کے پاس دوزار اکھارہ میں تھا وہ کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے پی ایم ایل اپنا رونا رو رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں رو رہی ہے ایم کیو ایم جو ہے سندھ میں رو رہی ہے دیکھیں میرے خیال سے اگر ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پھر ہم الیکشن میں جا کیوں رہے ہیں ہمیں دیکھیں میرے قلب سے خوشی سے الیکشن میں جانا چاہیے اور صاف اور شفاف الیکشن کر کے ریزلٹ کیوں ایکسپ کرنا چاہیے اگر ہم آج سے ہی آپ کو پریپیر کر رہے ہیں کہ جی جب الیکشن ہو جائے اور ہم ہار جائیں اور پھر ہم شروع ہو جائیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا اس لیے ہم آرے اور اس ملک کو مزید ایک بہران میں لانا چاہتے ہیں تو تو دوسری بات ہے ورنہ میں تو یہ کہوں گا ساری پارٹیز بیٹھ جائیں ایک دن یا دو دن کے کانفرنس کریں انہوں نے کہا جی یہ یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم سب لیول پر دیکھیں آج سے دیکھیں میں بتاؤنا یہ کہہ رہا ہار پارٹی اگر کہے گی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا اور میرے سال جاتی ہو رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ سارے پارٹیز الیکشن میں کیوں جا رہے پھر نہ جائیں نا ہم سب لوگ الیکشن میں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی آج جو ہے دوسری آج کے وہ سیلیکٹ کر لیں تو جب الیکشن میں بھی جانا ہے اور ہر وقت یہی رونا رونا ہے دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا جب کو بیٹھنا پڑے گا جو ہے سارے پارٹیز کو مولانا فضل رحمان کہہ رہے ہیں مجھے کے پی کے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے اگر کسی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ہم اس فیلڈ میں بیٹھے کیوں ہیں دیکھیں تو پھر میچ تو نہیں ہوتا نا جہاں پہ فیلڈ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ تو کیا کہتے ہیں میچ ڈراؤ کر لیتے ہیں نا جب بارشیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں میچ ڈراؤ ہو گیا میچ ختم ہو گیا تو ہمیں کسی نقطے کے اوپر آنا پڑے گا لیکن اس میں ایک چیز اور ہے محمود مالی صاحب کیونکہ آپ تو خیر اس پارٹی کو چھوڑ چکے لیکن مثالیں اب بھی ہمارے ملک میں کرکٹ کی رائے جائیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے جس میں انتظار کرتے ہیں کہ شاید بارش رک جا اور کھیل شروع ہو سکے ہم آٹھ فروری سے پہلے گریس پیریڈ ایک دے کے بارش رکے گی فیل جو ہے وہ پھر دستیاب ہوگی میدان میں سب اتریں گے کھیلیں گے یا بس ڈراؤ کرنے میرے خیال سے دیکھیں رونا نہ روئے اور ریالٹی کو فیس کریں دیکھیں ٹی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا سندھ میں مجھے ایک جگہ بتا دے جہاں ان کے نومنیشن پیپر شینے ہو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریجیکشن ان کا ہوا ہے کل میرے ساتھ ٹی وی پہتے تو میں کراچھی میں بیٹھا ہوں میری خاتون جو تھی جو ریزوف سیٹ کے اوپر وہ ان کا پیپر ریجیکٹ ہوا تو ہم نے دیکھیں اگر کسی وجہ سے ان کا پیپر ریجیکٹ ہوا تو ہم نے تو ایکسپٹ کیا نا ہاں ٹھیک ہے وہ تو ٹیکنیکل لانک آؤٹس بھی اور ابھی اپلٹ فورم بھی ہے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے خبر یہ بھی آ رہی ہے بلکہ دو تین دن سے خبر ہے اب مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ مسلم ریگ نون نے یہ تیہ کیا ہے کہ پنجاب میں کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہوگی آپ لوگ تقریبا صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹس ملاکہ کوئی سو سیٹس پر ایڈجسمنٹ چاہ رہے تھے اب کہاں جائیں گے آپ کس طرح سے منیج کریں گے اور پھر کیا آپ ٹیک کیا آپ نے کیونکہ انہوں نے تو آپ کو منع کر دیا کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ ریڈجسمنٹ نہیں کریں گے دیکھیں اب یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مچور لوگ ہیں کہ انہوں نے منع کیا آپ یہ کہیں کہ اتحاد نہ ہو سکا یہ بہتر لفظ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کہیں گے اگر وہ یہ کہیں گے ہم نے منع کر دیا تو یہ مطلب یہ جو ہے یہ جو ہے ایک دوسرے کا پرووک کرنے والی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے کینڈیٹس کو نہیں بٹھا سکیں گے ہم اپنے کینڈیٹس کو کیوں گے ہمارے پاس بھی کافی ہم نہیں بٹھا سکتے اب میرے پاس کراچی میں اکتالیس کینڈیٹ میں نے نومنیٹ کیا ہے اگر آپ مجھے کہیں گے کہ ان میں سے جو ہے تہنسیس کو بٹھا دو تو پھر میرا تو پولٹیکل پارٹی ختم ہو گئی میں کہاں سے بٹھاؤں گا پہلے گئے کیوں تھے سو سیٹوں کا پروپوزل لے گا وہاں رہے ہیں محمود والی صاحب آپ اتنے ریالسٹک ہیں تو پہلے لے کے کیوں گئے تھے پروپوزل سو سیٹس کا نہیں دیکھیں ایک بات میں بتا دوں یہ پروپوزل پنجاب میں بات ہو رہی تھی اور اس وقت میرے خیال سے پی ایم ایل این کچھ اور سمجھی تھی کہ دیکھیں لوگ یہ سکتے ہیں میں آپ تو بتا رہا ہوں لوگ سمجھ رہے تھے کہ کراچی میں دو سیٹ کے علاوہ تو محمود سنجھ میں دو سیٹ کے علاوہ تو یہ نومنیٹ نہیں کر سکیں گے آدمی کیونکہ سب پی ٹی آئی کا ہی ہے دیکھیں جب میں وہ آدمی ہوں جس نے پہلی پہلا آدمی تھا جس نے پی ٹی آئی چھوڑا اس وقت لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو آپ نے خودکشی کی ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے مگر میں نے کہا نہیں لیٹس فیس دے ریالیٹی ہم فوج کے اگنس نہیں جا سکتے اور فوج کے اگنس جانا اپنے ملک کو ڈیمیج کرنا ہے میں پرنسپل کے اوپر چھوڑا ہوں میں کوئی پریشر میں آکا نہیں چھوڑا ہوں لیکن نون لیگ پہلے کچھ اور کیوں سمجھی تھی اور بعد میں کیسے انہیں سمجھ آیا کہ ان کے امیدوار تکڑے ہیں اب آپ نے یہ بات چھوڑ دیا تو انہیں سمجھا لیں دیکھیں ان کا حق ہے دیکھیں اگر دو چیز نیگوزیشن میں ہوتا ہے آدمی ایک کاروبار کرتا ہے ایک پراپٹی لیتا ہے لینے والا اپنی جگہ دینے والا اپنی جگہ مگر پھر اگر فیصلہ دشمن تو نہیں ہے ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی جیتے گا دیکھیں آج بھی میں آپ کو بتا دوں آنے والی حکومت جو ہوگی وہ ایک الیکٹیڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور جو میں آپ کو کہا ہوں زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل ایم کے نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں میں بڑا کلیر کہہ رہا ہوں لوگ جو ہے اس کو تھوڑے سے الفاظ ان کو وہ بہتر استعمال کرتے ہیں میرے سے جیسے زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے تو بڑا کلیر کہا کہ ہم سب ملکے حکومت بنائیں گے اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی سنگل پارٹی ملک کو اس بوران سے نکال نہیں پائے گا یہ زرداری صاحب کے لگتے ہیں یقینی طور پر تو اس میں ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے اچھا محمود مولی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال بلکل کراچی سپیسیفک کر لیتے ہیں کیونکہ جن دنوں میں آپ کے آفس میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے ان دنوں 32 یو سی کے چیرمن آئے تھا اور آپ اسے سیلیبریٹ کر رہے تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اب ہم ڈیپٹی میئر کے لیے کچھ نیگوسییشن شروع کریں گے یا پھر عدم اعتماد کی طرف جائیں گے اس فرنٹ پر کیا خبر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے سند میں سیاست کرنی ہے کب لا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد مرتضی وحاب کے خلاف دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہم چیزوں کو اور ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے اگر مرتضی وحاب اپنے کام صحیح کر رہے ہوئیں گے تو میں عدم اعتماد نہیں لے کے آنگا اگر میں دیکھوں گا کہ جی لوگوں کے مفاد میں کام نہیں ہو رہا ہے اور کام صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم پہلے ان کو بتاون کریں گے اس کے بعد دیکھیں عدم اعتماد لا کے چیزوں کو جو ہے دیشمنٹ کو کر کے عوام کا نقصان نہیں کرنا ہے مجھے دیکھیں ہم یہاں بیٹھے نہیں ہیں لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے مشکل میں ڈالنے کے لیے ہم یہاں پالٹیکل پارٹی بیٹھیں لوگوں کے آسانی کے لیے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہم اگر پاور کے لیے صرف کرتے رہیں گے پاور یہ نہیں ہے اور ابھی عدم اعتماد آپ نہیں لارے محول نہیں خراب کرنا چاہتے بہت شکریہ محمود مولوی صاحب اپنے وقت نکالا تفصیلی طور پر بات کی اور یہ ساری صورتحال ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہیں جو آج کاغذات مسترد ہیں اور دیفنیٹلی ابھی اس میں اپیل کا فورم بھی موجود ہے اپلٹ ٹرابیونلز موجود ہیں وہ ان سارے معاملات کو سنیں گے لیچسی آئندہ آنے والے چھے آٹھ دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے کون قابل قبول ہو سکتا ہے ان دنوں میں بلکل ایسی ہے اب انتخابات سے ہٹ کے اگر ہم کیسز کی بات کریں تو فواہ چوہدری کا جو کرپشن کیسز ہے اس میں چھے روزہ جسمانی ریمانٹ ان کا منظور ہو گیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اتصاب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے نئے پروسیکیوٹر کی سابق وفاقی وزیر کی دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی جو استعداد ہی وہ مسترد کر دی گئی ہے فواہ چوہدری نے دورانے سمات کہا تھا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ حکومت تک پہنچانا مجھ پر فرض ہے اگر اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے کام نہیں کروں گا تو سیاست کا کیا فائدہ میں کیا اکبر بادشاہ ہوں جو سب پر اثر و رسوخ میرا چل گیا ان کے جانب سے کہا گیا تھا تو فواہ چوہدری کے خلاف کرپشن کیس کے حوالے سے جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے تھے اس کے ساتھ ایم پیو کا آرٹیکل آئین سے متصادم ہے حفاظتی حراست میں لیے جانے کے فیصلے کا جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے کسی کی حراست کے آرڈر جاری کرنے کے لیے ٹھوز شواہد کا ہونا بہت ضروری ہے شاندانہ گلزار شہریار آفریدی کے خلاف جاری ایم پیو آرڈرز کا لدم قرار دیے جاتے ہیں حکومت کا اطلاق انتظامیہ کے ماضی اور موجودہ فیصلوں پر بھی ہوگا اس حکم کا اطلاق اسلامباد ہائے کوٹ نے ٹھری ایم پیو کے خلاف درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر رہے ہیں لکھا گیا کہ شیف کمیشنر کو وفاقی دارہ حکومت کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر نوٹیفیکیشن خلاف آئین ہے تو ٹھری ایم پیو کے خلاف درخواست پر جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ جاری کر دیا گیا موسیقی بلکم بیک ٹو دی نیوز روم ہیڈ لائنز آپ نے جان لی ہیں بات کر لیتے ہیں ہم انتخابات کے حوالے سے اور اس کے لیے کاغذاتی نامزدگی کی جو سکروٹنی ہے وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے کون آر اور کون پار ہے اس پہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکلات سامنے آئی ہیں کیونکہ بہت سے جگوں پہ بہت سے امیدواروں کے جو کاغذاتیں نامزدگی ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بلے کا نشان ہے وہ ابھی تک سوالیاں نشان بنا ہوا ہے فائنل نہیں ہو سکا کہ ملے گا یا نہیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اب جو اپیل دائد کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سپیشل ڈیویژنل بنچ تشکیل دیا جائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلج جس کا تمام جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ان کو شکوہ ہے کہ انہیں نہیں مل رہا اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ واقعی کس کو لیول پلینگ فیلج مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا اور کس کو پلینگ فیلڈ مل رہا ہے یا نہیں سب پہ ہم ایک دفعہ کسے کچھ بھی نہیں مل رہا وہ کون ہے اور کس سے کیا بات ہوئی اور بعد میں بات کہاں تک خراب ہو سکتی ہے اس کا بھی شاید ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں لیکن خیر کاغذات نامزدگی کے جو معاملات ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں طویل فہرست ہے اور ہم فردن فردن آپ کو بدانی کی کوشش کرتے ہیں اس فہرست کا آغاز سابق ٹیون پی ٹی آئے کے اس انتخاب سے آؤٹ ہونے پر ہوتا ہے جب ہم آؤٹ ہونے کی بات کریں تو اس میں یاد رکھنا ہوگا کہ ابھی یہ معاملہ اپلیٹ ٹرائبینل کے پاس جائے گا اور وہاں سے حتمی فیصلہ ہوگا یہ ابتدائی سکروٹنی ہے جو آروز کی جانب سے کی گئے اور وہاں پر یہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں خیر لاہور اور میاں والی سے بانی پی ٹی آئے نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے مسترد ہوئے ہیں اینے 122 اور اینے 89 کا ریٹرننگ افسر نے جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے مراز اٹھائے تھے بانی پی ٹی آئے کے وقعہ نے اس فیصلے کے خلاف البتہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا وکیل عظر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں تو بانی پی ٹی آئے کے کاغذات آج مسترد ہو گئے ہیں لاہور اور میاں والی سے دو حلقوں سے پھر اس روایت کو فالو کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے وائس شیرمن شاہ محمود قریشی بلکہ وہ تو بما ایلو آیال کرنے ان کے سابزادی کے بھی ہو گئے ہیں سابزادی کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں بلکہ ایسی یہ جس طرح سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کے جو وائس شیرمن شاہ محمود قریشی ان کے اینے ایک سو ایک یاون سے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ اسی ہلکے سے ان کے بیٹے زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے اینے دو سو چودہ سے بھی کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے گئے ہیں تو شاہ محمود قریشی ان کے بیٹے اور بیٹی جن کے کاغذات نامزد کی اب مسترد ہو گئے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب چودی پرویز الہی اور مونس الہی کے حلقہ اینے انہتر سے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے گئے ہیں پی پی ایک سو بہتر سے پی جائے کے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں ہلکہ ہے نے دو سو تریسر جہاں سے پی جائے کے قاسم سوری کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو سکے پھر لاہور کا ہلکہ نے ایک سو بائیس جہاں سے خورم لطیف خوصہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں تو یہ ایک طویل لسٹ ہے فیرست ہے جو کہ سامنے آئی ہے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں جبکہ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے حلقہ انہیں انہیں سوڑ پی کے پچاس سے کاغذات مسترد ہوئے سابق صبائی وزیر شہرام خان ترکی کے کاغذات نامزدگی انہیں بیس اور جو صبائی اسمبلی کا حلقہ ہے باون اور تریپن وہاں سے مسترد ہوئے انہیں دو سو چونسٹھ سے بی این پی کے سردار اختر منگل کے کاغذات بھی منظور نہیں ہوئے تو اس طرح سے بانی پی ٹی آئے، اسد قیسر، شہرام ترکی، شام محمود قریشی، زین قریشی، مہربانو قریشی، پھر اختر منگل، قاسم خان سوری ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں جہلم میں فواد چودری ان کی اہلیہ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں آزم سواتی اجاز سوڑری ایک طویل فیرست ہے سابق میں فاقی وزیر فواد چودری ان کی اہلیہ جس طرح سے آپ کو بتا رہے ہیں ہبا فواد کے کاغذات نامزد کی بھی منظور نہیں ہوئے مسترد ہو گئے ہیں ہلکہ ہے نی ایک سر جہلم جہاں سے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ہبا فواد کے کے پی 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 چھبیس جہلم سے کاغذات نامزد کی منظور نہیں ہوئے چکوال کا ہلکہ پی پی بائیس جہاں سے ستابق سبائی وزیر حافظ امار یاسر بھی ناہل قرار پائے ہیں اور ان کے کاغذات نامزد کی بھی منظور نہیں ہوئے وہ بھی مسترد ہو چکے ہیں بات کریں اگر ہم چیرمن استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین یہاں استحقام ہے جی یہاں پہ استحقام ہے اور فائنلی ہب ایک خبر یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جہانگیر ترین کے لودھرہ کا حلقہ پی پی دو سو ستائیس جہاں سے کاغذات منظور کیے گئے ہیں ریٹرننگ آفیسر پی پی دو سو ستائیس لودھرہ نے لسٹ آویزہ کرتی ہے اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں حلقہ ہے پی پی دو سو ستائیس جہاں سے جہانگیر ترین کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں اینے پندرہ آمان سہرہ کی بات کرتے ہیں جہاں سے آزم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے نواز شریف کے وکیل بریسٹر جہانگیر جدون کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ میرٹ پر کیا گیا ہے الیکشن لڑنے والے امیدوار کا ملک میں ہونا ضروری ہے اس وقت وہ ملک میں نہیں ہے اندان کی مشکلات بھی کسی صورت کم نہیں ہوئی ہیں عثمان ڈار کی والدہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گی جبکہ عمر ڈار کی جو اہلیاں ہیں اروبہ ڈار ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں حلقہ ہے انہیں اکہتر سیال کوٹ کا اور اس حلقے سے ڈار فیملی نے خوضہ آصف کا مقابلہ کرنا تھا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امیدوار تھیں ریحانہ ڈار ان کے کاغذات مسترد اور پھر ریٹرننگ جو کینڈیٹ تھیں اروبہ ڈار ان کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں ریٹرننگ افسر نے سوشل سیکیورٹی کے واجبات کیا تمہد آئے گی اور اساس ظاہر نہ کرنے پر کاغذات مسترد کیے ہیں اور انہیں اکہتر میں خوضہ آصف سے ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہو رہا کیونکہ کاغذات مسترد ہو گئے ہیں جو اپلٹ فورم ہے ٹرائبیونل ہے اپیل کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے وہ اگر یہ کاغذات مسترد کرتا ہے تو پھر آسانی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک تو مشکل یہ ہے دوسری جانب تحریکن صاحب کے اس طابق وفاقی وزیر علی محمد خان کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد ہو گئے ہیں علی محمد خان نے اینے 23 مردان سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے علی محمد خان کا نام فانلسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تو علی محمد خان بھی ابھی تک ہمیں آؤٹ نظر آ رہے ہیں اینے 23 مردان سے کاغذات نامزد کی انہوں نے جمع کرائے تھے لیکن وہ مسترد ہو جاتے ہیں ظلفی بخاری کے بھی کاغذات مسترد ہوئے یہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھے اور ظلفی بخاری کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں اعتراض یہ تھا کہ دستخط جالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے کاغذات نامزد کی پر جالی دستخط کا اعتراض لگایا گیا لیکن یہ درست نہیں ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ میرے بھکلہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سمیت چھے افراد کو اغوا کیا گیا ہے تو آج کے دن مختلف جو لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ دشواری کا سامنا رہا اور یہ ان کا الزام ہے الیکشن کمیشن پر دیگر جو لوگ ہیں ان پر کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیلڈ فرام کرنے تو الزام ہے بلکل ایسے یہ اینے دو سو بیالیس کراچی کی اگر ہم بات کریں تو سابق وزیراعظم شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں لگر اہنما نے حال حاشمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریچائننگ آفیسر نے شہباز شریف کے کاغذات کو درست قرار دیا ہے تو شہباز شریف کے یہاں سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اینے دو سو بیالیس شہباز شریف صاحب کے جو کاغذات ہیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے کاغذات نامزدگی سے متعلق دوسرا مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے امیدواروں کی فیرس آج ہی شائع کی جائے گی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل تین جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے انتخابی ٹریبیونل دس جنوری تک اس کا فیصلہ کرے گی امیدوار بارہ جنوری تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان دیے جائیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اُدھر الیکشن کمیشن نے مقصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیجول میں تبدیلی کر دی ہے مقصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی سٹروٹنگ کا وقت تیرہ جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے کل کے روز سے یہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہے ان کی جو تاریخ ہے اس میں کچھ ڈیلے ہوا ہے کچھ وقت انہیں دیا گیا ہے البتہ جو اب تک کہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ ہے اس پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن کون سے ایسے ہلکے ہیں جہاں پر بڑے بڑے سیاسی لیڈرز آمنے سامنے ہیں ویسے تو پورے ملک میں ہی جو انتخاب ہوگا جنرل الیکشن اس میں بڑے بڑے کھراری ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گا سب ہی جیت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی جو ان بڑوں میں سے انتہائی بڑے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عام سیاسی رہنماؤں میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا آٹھ فروری دو دار چوبیس کو پتھر پر لکیر اُس دن لہور مانسیرہ کا حلقہ ہے پہلے اینے پندرہ یہاں پر مسلمی قنون کے قائد میاں محمد نواز شریف مفتی قفایت اللہ اور تحریک انصاف کے آزم سواتی جن کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں وہ اس حلقے میں امیدوار ہیں پھر کراچی کا حلقہ ہے اینے ٹو فور ٹو عبدالقادر مندخیل مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف یہاں آمنے سامنے ہیں اور اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور ساتھی ساتھی یہ حلقہ ہے لاہور کا اینے ایک سو تیس قومی اسمبلی کا حلقہ ایک سو تیس لاہور نیا محمد نواز شریف یہاں امیدوار ہیں اور مدے مقابل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ مدے مقابل تھیں اور لاہور کا حلقہ اینے ایک سو بائیس بانی پی ٹی آ یہاں سے امیدوار ہو سکتے تھے کاغذات مسترد ہو گئے خواجہ سعاد رفیق میں جوڑ پڑے گا بانی پی ٹی آ میں جوڑ پڑ سکتا تھا اور خواجہ سعاد رفیق میں لیکن ایک کاغذات ہی مسترد ہو گئے ہیں تو خواجہ سعاد رفیق اکیل ہیں اس حلقے میں لیٹسی اپلیٹ ٹرابینل سے کیا ہوتا ہے پھر دوسری طرف اینے ایک سو ستائیس میں بلاول فٹر زرداری اور نون لیگ کی شاہستہ پرویز ملک امیدوار ہیں اس حلقے میں بھی ابھی بلاول کے کاغذات پر فیصلہ محفوظ ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے حلقہ اینے ایک سو انیس مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر سینئر نائف صدر مریعہ بنواز اس طرح آئی پی پی کے جو رہنما ہے عبداللیم خان ملات بیس وقت چل رہے ہیں تو اس حلقے میں ان کے کاغذات نامزد کی خبر پتہ کرنے پڑے کہ یہ بھی سزایافتہ ہیں بلکل ایسے ہی ہے گجاوالا میں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ آپ سے باہر ہو گئے پولس پر ٹوٹ پڑے امیدوار زفرولہ چیما کے تجویز اور تائید کنندگان پولس سے گتھم گتھا ہو گئے اہلکاروں کو دھکے دیتے رہے اور اس دوران کچھ لوگوں نے بیش پچاؤ کر آیا جھگڑا پی پی 65 کے ریٹرننگ آفسر کی عدالت میں ہوا ہے پی ٹی آئی امیدوار زفرولہ چیما کے کاغذات کی اسکروپ مکمل ہوئی لیکن یہاں پہ جو کارکنان تھے وہ گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسر کے آمنے سامنے ہو گئے برے والا کا جو آرو آفسر ہے وہاں پہ بھی صورتحال مختلف نہیں تھی وہ بھی میدان جنگ بن گیا پی ٹی آئی امیدوار خالد نصار کے کاغذات نامزدگی کے دوران پولیس اور وکلا میں جھگڑا ہوا تجویز اور تائید کنندگان کی گرفتاریوں کے خلاف وکلا نے قومی شہرہ ملتان روپ کو بلوک کر دیا اور وکلا نے ٹرافک بند کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا نارے بازی کی اور اس احتجاج کے باعث یقیناً شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں وکلا نے گرفتار وکلا اور دیگر افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو لے کے ہی انہوں نے احتجاج کیا اور سڑک بلوک کر دی نارے بازی بھی وہ کرتے رہے حیصل آباد کی دس قومی اور اکیس صبح اسمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جان پڑتال کا مرحلہ مکمل ہو گیا مسلم لیگ نون پی ٹی آئی استعقام پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں کے زیادہ تر امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ انہی شیانوے سے لیگ رہنما تلال چودری انہی سبتانوے سے استعقام پاکستان پارٹی کے سابق وفاقی وزیر ہمائیوں اختر نون لیگ کے علی گوہر بلوچ اور آئیشہ رجب بلوچ جبکہ پی ٹی آئی کے سادلہ بلوچ اور پیپلز پارٹی کی امیدوار سابق وفاقی وزیر راہیلا شہادت کے کاغذات منظور ہوئے ہیں فیصلہ باد کی اوورال کیا صورتحالے جان لیتے ہیں بیورو شیف فیصلہ باد اجمل ملک ہمارے صرف موجود ہیں اجمل ملک بتائے گا یہاں پہ کاغذات نامزدگی کو لے کے کن کے کاغذات منظور ہوئے کن کے مصرد ہوئے اور کون کہاں پہ کس کے مدد مقابل ہے مصرد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کیونکہ آج سپروٹی کا خیص تھا اور جو مکمل ہو گیا ہے کل سے اعتراضات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طویل سلسلہ شروع ہونا ہے اور امیدواروں کے پاس یہ کھلا آپشن ہوتا ہے سرکاری طور پر کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جتنے چاہل سامات پروف کے ساتھ لگا دیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ریٹارنگ اپس سران کے پاس جو ہے وہ مختلف دپارٹمنٹس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے ویریفائی کروا سکتے ہیں اور امیدواروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تلال چوہدری جو ہے ان کے نومنیشن جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں مستر جو ہے وہ وہاں سے کسی کے نہیں ہوئے اور ہمائی اختر کے ان کے نومنیشن سے جو ہے اس طرح میں پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے نومنیشن جمع کروای تھے ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں رانہ اسماء اللہ کے ان کے ہنڈر سے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راجہ ریاض کے اینے ون زیرو فور سے ہو گئے ہیں اور وہاں سے سنیتھات کونسل کے چیئر مینر صاحب زیادہ حامد رضا وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہاں سے ان کے نومنیشن جو ہے ہم ایکسیپٹ ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کے رانہ اسمدر اعظم ہیں اور پیپس پارٹی کے وہاں پی یونس سلمان ہے اسی طرح ہم بات کریں تو اینے نائنٹی ایٹ سے جو ہے وہ امیدوار پی ٹی اے کے وڈڈرا کیے ہیں رانہ اسمد تصریف نے ان کے اوپر ازامت تو کوئی نہیں لگے تھے انہوں نے اپنے طور پر وہاں سے وڈڈرا کر لیا ہے وہاں سے ابھی پی ٹی اے کے پاس اور بھی اپشن ہے تین چار ناموں کے لیکن وہاں سے مسلملی قنون کے رانہ قاسم فاروق ہیں ان کے جو نومنیشن سے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں موبرال فیصلبت کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدواروں کے نومنیشن سے وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں یا مسلملی قنون اور تحریک انصاف درمیان جو ہے وہ اگلے الیکشن کے دوران آٹھ فروری کو جو ہے یہاں پہ کانٹے کام قابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور کل سے جو ہے وہ اترازات کا سلسلہ تو شروع ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی کا اتراز جو ہے وہ جمعہ نہیں ہوا اور کل سے اگر اتراز جمعہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد نومنیشن کے ایکسیپٹنس اور ریجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سورتیار کلیر ہوگی لیکن اوورال جو ہے یہاں سے مسلملی قنون اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کام قابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ اچھا اچھا جس طرح کی آپ نے بتایا کہ ایک ہلکے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کانڈیڈیٹ تھے انہوں نے تو ویڈڈوہ کر لیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے کانڈیڈر سے ان کا کیا بنات کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور اگر ہم آبشر علی کی بات کریں تو ان کے کاغذات نامزدگی یہ بتایا جا رہا ہے اس پہ بھی کچھ اعتراضات لگ گئے ہیں جی آبشر علی کے حوالے سے اعتراضات ان کے نومنیشنز کے اوپر تو نہیں ہے لیکن ان کے حوالے سے ایک جو دعویٰ ہے وہ دائشہ کردی کورٹ میں دائر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی اتخابی مہم کے دوران جو اس سے پہلے جو ہے وہ کوٹ کا کوئی اہلکار وہاں پہ اپنے سمجھ کی تعمیل کروانے کے لیے گیا تھا لیکن اس تعمیل کے بجائے آبشر علی نے ان کو تریڈ کر کے واپس مجوا دیا اس حوالے سے ایک دعویٰ جو ہے وہ دائشہ کردی کورٹ میں زیرسمات ہے اور چار جنری کو اس کی ہیرنگ جو ہے وہ کورٹ نے ان کو کال کیا ہوا ہے یہ ایک بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے نومنیشنز ایکسپٹ ہو گئے ہیں ریجیکٹ نہیں ہوئے اور اسی حلقے سے میاں فرق حبیب ہیں استقامے پاکستان پارٹی کے ان کے نومنیشن ایکسپٹ ہو گئے ہیں پی ٹی اے سے وہاں سے سابق ایم پی اے ہیں جہاں سے بھی امدیاز گیل ان کے نومنیشن ایکسپٹ ہو گئے ہیں ایمی ونزی رکلو سے آبشر علی کے مقابلے میں ہیں اور وہاں پہ اور بھی چار پانچ لوگ ہیں تحریک انصاف سے جہاں سے بھی کے علاوات انگیز کاکڑ ہیں جو اتنے اسپنج ہیں یا کوب مغل ہیں ان تمام لوگوں نے پی ٹی اے کو اپلائی کیا ہوا ہے سب کے نومنیشنز جو ہیں وہ یہاں سے بھی ایکسپٹ ہو گئے ہیں فرق حبیب جو ہیں وہ یہاں سے انتخابی مہمود بربور دیکھے سے تو نہیں چلا رہے بہت شکریہ بیوشری فیصل آباد عجمن ملیک ہمیں فیصل آباد کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے ابھی ایک لیٹس قبر یہ آ رہی ہے کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کا جو مرحلہ ہے جیسے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اقتتام کو پہنچا ہے ڈسٹرک کے ماری اینے دو سو بیالی سے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ آفیسر نے درست قرار دے دیا ہے اس حلقے کے حوالے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف دونوں ہی یہاں سے مددے مقابل ہونے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ یہاں سے منظور کر لیے گئے ہیں اینے دو سو بیالیس سابق وزیراعظم شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ آفیسر نے درست قرار دے دیا ہے اسے پہ بات کر لیتے ہیں زہیب جیجا ہمارے ساتھ موجود ہے زہیب بتائے گا انتہائی ایمپورٹنٹ ہلکہ یہ بن گیا ہے اینے دو سو بیالیس کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں شہباز شریف کے یہاں سے جیدے کہ بلکل انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ ہلکہ چونکہ یہاں سے سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب جوے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس ہلکے میں دو سو بیالیس پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے جس پہ اترازات میں جو متن تھا وہ یہ تھا کہ جو منی ٹریل ہے جو انہوں نے اپنے جو بھائیوں میں جائیدات تقسیم کیے اس کی منی ٹریل نہیں بتایا گئی کہ وہ جائیدات آئی کہا چیدئی اس کے علاوہ بیرون ملک میں جو ان کی جائیدات تھی اس کے حوالے سے بھی جو کروڑوں روپے کی جائیدات ہیں اس کی بھی منی ٹریل جما نہیں کرائی گئی اس کے حوالے سے یہ دو تین پوائنٹ تھے جو کی پیپرس پارٹی کی جانب جو پیپلز پارٹی کی امیدوار ان کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے تھے تاہم اس کا جو فیصلہ ہے نیحال آشمی کا کہنا ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے اس کو درس قرار دی دیا ہے شباز شریف کے جو کاغذات تھے اس کی جانچ پرتال جو تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس سے درس قرار دے گیا ہے اور وہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے آئندہ جو الیکشن ہوگا اس سے شباز شریف 242 سے الیکشن لڑیں گے جبکہ یہ حلقہ پہلے 249 کہلاتا تھا لیکن اب یہ 242 ہو چکا ہے اسی حلقے سے اگر ہم بات کریں تو ایم کیم کی جانب سے جوہے وہ مستویٰ کمال بھی کھڑے ہوئے ساتھی پی ٹی آئی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مسعود خان مندوکھیل بھی کھڑے ہوئے جبکہ اس سے پہلے بھی جو شباز شریف تھے وہ یہاں سے الیکشن جوہے وہ لڑے تھے اور ان کے مدر مقابل جو تھے فیصل وابڈا تھے جس سے 600 ووٹ کے درمیان جوہے وہ شباز شریف ہار چکے تھے یہاں سے جو الیکشن تھا اسی کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو اس وقت ریٹرننگ جو آفیسر ہیں انہوں نے اس حوالے سے یعنی جو جانج پرتال مکمل ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا نہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر بتایا ہے یہاں پر میڈیا تمام کا موجود ہے لیکن اب سے کچھ دیر بعد وہ آ کے بتائیں گے کہ آیا جو شباز شریف کے جو کاغذات تھے وہ درست قرار دے دیئے ہیں یا پھر نحال حاشمی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے کچھ دیر بعد یہ تمام معاملات کلیر ہو جائیں گے کچھ دیر بعد معاملات کلیر ہوں گے یہ بھی بتائے گا کیونکہ اس حلقے کے حوالے سے بڑی یہ بھی خبر سامنے آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے تو کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اب دونوں مدے مقابل ہوں گے ایک دوسرے کے کیونکہ اس سے پہلے تک ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں جیتکہ بلکل جب اس طرح کی بات شہباز شریف کی ٹھیک ہے شکریہ زہے باپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں یا نہیں جب آپ سے دوبارہ بات ہوگی تو یقین ہے نہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے لیکن شہباز شریف جو ہے ان کے کاغذات جن پر اعتراضات لگے تھے وہ اعتراضات مسترد ہو گئے ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں یعنی یہ اب تک کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ہلکا ٹو فورٹی ٹو سے انتقابات لڑنے جا رہے ہیں اور دوسری طرح وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال کے ترمیان سیٹلنگی وہ بارہ جنوری تک کا ٹائم ہے اس میں وہ کاغذات اگر چاہیں گے تو اگر سیٹلنگ ہوگی تو ایک شخص واپس بھی لے سکتا ہے خیر یہ تو وہ لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کاغذات جمع کروارے ہیں منظور ہو رہے ہیں مسترد ہو رہے ہیں لیکن اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نظر نہیں آرے مل نہیں رہے ان کو ڈھونڈا جا رہے ہیں یعنی تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمر ڈار کو لاہور سے حراست میں لیا گیا البتہ جو پولس ہے وہ عمر ڈار کو حراست میں لینے کی تردید کر رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ پولس نے عمر ڈار کو گرفتار نہیں کیا پی ٹی آئی رہنما خواجہ آصف کے مدد مقابل ہاتون امیدوار رہانہ ڈار کے بیٹے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں عمر ڈار کے مبینہ اقواہ کے خلاف درخواست طائر کی گئی ہے جو عثمان کے لیے بھی مقرر کر دی گئی ہے تو اس طرح سے عثمان ڈار جو سیاست چھوڑ چکے ہیں ان کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی بھاوی بھی الیکشن میں امیدوار تھیں دونوں کے کاغذات مسترد ہوئے اور یہ عمر ڈار ان کے بھائی ہیں جو سیاست میں ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں یہ ڈار فیملی کی صورتحال مشکل ہے اب جناب پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کیوں دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے نظر سانی اپیل دائر کر دی ہے پشاور ہائی کوٹ سے حکم امتنا ختم کرنے کی استعدا کی گئی ہے درخواس میں حکم امتنا ختم کرنے کی استعدا کی گئی ہے درخواس میں موقف اکنائے گیا ہے کہ کیس کے لیے دیویشنل بینچ تشکیل دیا جائے چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس میں کل عدالتی فیصلہ چیلنج فرنے کا فیصلہ ہوا تھا الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہ کرانے پر بلے کا انتقابی نشان واپس لیا تھا 26 دسمبر کو پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتنا جاری کیا تھا اب الیکشن کمیشن نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپیشل ڈیویشنل بینچ تشکیل دینے کی استعدا کی گئی ہے ساتھی ساتھ جو فیصلہ واپس دینے کی استعدا کی گئی ہے اس پہ فائنلی کیا فیصلہ آتا ہے دوسرے جانب امیدواروں کی ٹکٹیں فائنل کرنے کے لیے مسلمنگ نون کے پارلیمانی بوٹ کا اجلاس ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر روز یہ اجلاس ہوتا ہے نواز شریف جس کی قیادت کرتے ہیں صدارت کرتے ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے آج بھی انٹرویوز کیے گئے امیدواروں کو ٹکٹ کے حوالے سے فیصلہ بتا جا رہا ہے کہ مزید مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا تو انتہائی امپورٹنٹ ہے مسلمنگ نون کے لیے کہ وہ کس کو ٹکٹ ایلورٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں دھرہ دھر اجلاسوں میں انٹرویوز ہو رہے ہیں کینڈیٹس کے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ ابھی بھی لاہور میں فائنل نہیں ہوا کہ کون سے امیدوار ہیں جنہیں ٹکٹ دی جائے گی جبکہ دوسری طرف پارلیمانی بوڑ کے اجلاس خطاب میں قائد مسلمنگ نون میاں محمد نواز شریف نے خطاب کیا اور کہا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو تیواریہ ہونے سے بچایا بہت سے لوگوں نے کہا کہ سولہ مہا کی حکومت نہیں چاہیئے تھی ہم سب مل کر ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں گرہ سنیں آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر طرح سے آپ نے مضبوط کر دے گی ہر موقع پر پوری کوشش کی ہے اور ایک سگے بھائیوں والا پیار بھی دیا سگے بھائیوں والا برطاؤ بھی کیا اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا یہ جو بجلی جو ہم نے چار سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تھا یہ ممکن نہیں تھا نواز شریف مریم نواز کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات بے مثال ہیں ان کو بھی سنیں چھوٹا بھائی اس کا یہی مقام ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کے خدمت میں ہر وقت موجود ہو پھر آج تک یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈیشپ میں میں نے تیہ کیا آپ نے مجھے ٹرین کیا آپ نے مجھے محبت دی آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرس کیا مجھ پہ جو مجھے آپ نے سپورٹ دی جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا اس کے بغیر پنجاب میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک آپ کی مجھے سپورٹ نہیں چیف ارکنائزر نون لیگ مریم نواز نے والد نواز شریف اور چچا کا شکریہ ادا کیا وہ بولنگ کے سیاست میں آنے کا کبھی نہیں سوچا تھا دوہزار گیارہ میں پارٹی کو ضرورت پڑی تو سیاست کا آغاز کیا ان کو بھی سنیے وہ کیا کرتے ہیں اگر مسلم کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں چاہے وہ اے جے کے کے الیکشنز ہوں یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا جبر کا سامنا تھا تو قطع نظر اس بات سے مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتا ہوتی تھی کہ ریزلٹ کیا ہوگا اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی دو سیٹس ہیں میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزاروں اللہ تعالی مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے تو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کس طرح سے مریم نواز بتا رہی ہیں کہ انہوں نے دو دار گیارہ کے بعد سیاست شروع کی اور مسلم لیگ نون کی دو دار گیارہ کے بعد کی سیاست کو دیکھ کر انتاظر لگایا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے جب سیاست شروع کی تو پھر کیا کیا ہوا سیٹ اجسمنٹ کی بات کرتے ہیں جس پر کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں ہم خیال سیاسی جماعتوں کے مطالبات مسترد نونڈی کی قیادت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آئی پی پی ایم کی ایم جے یو آئے اور جی ڈی اے سے غیر مشروط اجسمنٹ ہوگی آئی پی پی کا قومی اور پنجاب اجسمنٹ کی تقریباً سو نشستوں پر اجسمنٹ کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا جی یو آئے کا قومی اور پنجاب اجسمنٹ کی پندرہ نشستوں پر اجسمنٹ کا مطالبہ ماننے سے بھی انکار سامنے آئے ہیں ایم کی ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ محدود اجسمنٹ کراسی حسین کی حد تک ہوگی نونڈیگ پنجاب میں اپنے امیدواروں کو کھڑا کرنا چاہتی ہے اجسمنٹ کی سیاست کو فوکس کر کے مرکز میں حکومت سازی ہوگی تو سیٹ اجسمنٹ پر مسلمنگ نونڈ کی قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے آ چکا ہے مسلمنگ نونڈ کے ساتھ شہباز شریف نے فاروق عباد شیخ خبرہ میں جلسہ آم سے خطاب کیا بولے کہ آٹھ فروری کو قوم فیصلہ کرے گی کہ کون تقریب کار تھا گالم گلوج کی سیاست کبھی نہیں کی نہ کرنے آئے ہیں اگر پاکستان کو علیہ پنجھے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا بمپو پر پٹرول نہ ملتا لمبی لائنیں ہوتی بینکوں کے اوپر کھاتے تار چٹ دوڑتے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی کھاد نہ ملتی اور مریضوں کے لیے دوائیاں نہ ملتی دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دوالیاں انہی سے بچایا آٹھ فرمی کو آگے بڑھو پاکستان کا نام بڑھاؤ شیر پر مہر لگاؤ پاکستان کو عظیم بناو مسلمی قنون کا تمام سیسے جماعتوں کو لیول پلینگ فیل فراہم کرنے کا مطالبہ رہنما نون لیگ جعوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ آج ایک شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے دوہزار اٹارہ میں جب ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں ملی تب کسی نے ہمیں تو معصوم نہیں کہا جس نے ملک کے لیے سب کچھ کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوہزار اٹارہ میں جمہوریت کو دفن کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دوہزار ستارہ کے فیصلہ کروانے والے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو دوہزار ستارہ کے تمام کردار تھے یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں اٹے یہ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے نواز شیف سے زیادتی کی تھی ہم نے وہ ظلم کیا تھا ہم نے ناانصافی کی تھی تو میں سمجھوں کہ مجھے بھی کوئی لیول مل گیا ہے ایک جانب تو سارے کے سارے بول رہے ہوں اور مجھے کہا جائے کہ آپ وہی دون ہیں وہی سیسیلین مافیا ہیں وہی چوڑ ڈاکو ہیں بری بھی آپ کر رہے ہوں اور کوئی میرے لیے معصومیت کا لفظ استعمال کرنے کے لیے تیاری نہ ہو اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے رہنما نونلک رفیق رجوانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رفیق رجوانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رجوانہ صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جس کا تمام سیاسی جماعتیں شکوا کرتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ مسلمی قنون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور کوئی ایسی جماعت ہے واقعی جسے نہیں مل رہی بات یہی کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حق میں تو ہر آدمی ہے جی شعور آدمی ہے ہر بندہ کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ہر کسی کو موقع دینا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیلڈ میں کھیلنے والے ہیں وہ کسی زمانے وکٹے اٹھا اکھیڑ کے لے جائے اور کسی کو بالنگ نہ کرنے دے تو اب ان کے ساتھ اگر ہو رہا ہے ان کو ان پرنسپل تو کوئی بندہ اس کو اپریشیئیٹ تو نہیں کر سکتا but at the same moment ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے ہاں ہمارے دور میں بھی اس جاتی ہوئی ہیں ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھی تو اب ہو رہا ہے اس کو ہم بھی سپورٹ تو نہیں کرتے ہیں افسوس ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت کہاں تھے ان کی زمان بنتی ان کے اکلوں میں پردہ بڑا ہوا تھا ان کو سوچنا چاہیے تھا تو بہت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں وزلتی ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے یہ سوچنا چاہیے ان کو بھی اپنے کیبلت درست کرنے چاہیے رجوانی صاحب یعنی نونلی یہ سمجھتی ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا نہیں میرا خیال ہے جی ایسے ہی ہوا اٹھارہ میں ہمیں کو لیول پلینگ فیلڈ ملا بتائیے تو تو بعد بعد میں واضح بھی ہو گئی تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتا تو شاید ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے یہ مسلط کیوئی حکومت نہ ہوتی ملک کے حالات کچھ اور ہوتے معاشی طور پر کچھ اور ہوتے سیاسی طور پر کچھ اور ہوتے پرحالہ بات یہ ہے کہ اب جو الیکشن سر پہ آیا ہوا ہے مادی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے اس طرح سموتری چلنا چاہیے تاکہ جس کو بھی عوام بول دیتے ہیں وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں کوئی مقصریتی جماعت بنتی ہے کوئی نہیں بنتی مخلوط بنتی ہے ملک کو سامنے رکھنا چاہیے اور ملک کو چلانا چاہیے کلیکٹی وزیڈم کے طرح سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بھی نون لیگ نے دو ٹوک اور واضح موقف اپنا لیا ہے تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیٹ ایجسمنٹ کسی سیاسی جماعت سے ساتھ ہونے جاری ہے اگر سپیشل ہم کراچی کی بات کریں ایمکی ایم کی بات کریں ہلکا ٹو فورٹی ٹو کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کچھ معاملات اس طرح سے نظر آئیں کہ یا تو شہباز شریف صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں لیکن اب دونوں ہی آمنے سامنے آگئے ہیں تو سر کیا فائنل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو پارٹی کے اندر کے سینئر لیڈرشپ کے جو ہے نا یہ فیصلے ہے جو بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو اس بیٹنگ میں نہیں ہوتا یا اب بھی نہیں ہوں اس لیے میں اس سے کیسے کہوں اوور آل یہی لگتا ہے دیکھیں جیسے پنجاب میں سیٹ ایجسمنٹ پاکستان کیا اس طرح میں پاکستان پارٹی مانگ رہی ہے یا اسی طرح سے ایم کیوں کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں تو مسئلے جو گراؤنٹ رییلٹی ہے وہ یہ ہے آپ کو بھی پتا ہے ہر پولیٹیکل ورکر کو پولیٹیشن کو پتا ہے کہ جہاں سے سیٹ ایجسمنٹ مانگے گی ایک پارٹی وہاں پہ دوسری پارٹی جس سے سیٹ ایجسمنٹ ایسا لیتے ہیں تو اس کو ہٹانا دوسری پارٹی کے امیدوار کو لے جانا تو جس پارٹی سے بھی سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے یہ مشکل فیصلے ہیں اور وہ کوئی تھوڑی بہت پرسنٹیج ہو جائے بھی یہاں کچھ ایسے سیٹیں ہوگی کہ ایجسمنٹ کرنے سے ایجسمنٹ کرنے والی پارٹی کو اتنا نقصان نہ ہو اور کہیں ایک کا دکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے ان پرنسپل اگر فیصلہ ہو گیا کہ سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے تو وہاں کچھ اپنا نقصان اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب جو کہ نونلی کا گھر سمجھا جاتا تھا اور ابھی بھی نونلی کو پنجاب سے بڑی امیدیں ہیں ابھی بھی ابھی بھی ایسا ہی ہے تو کیا ایسا ہم پنجاب میں بھی ہمیں کوئی سیٹ ایجسمنٹ دیکھنے کو ملے گی پنجاب میں شاید ایک دو سیٹوں میں شاید ہو جائے استقام پارٹی کے ساتھ اگر جو فیصلہ بھی ہیں نواز شریف صاحب میں جاو ان کے اپنے کے کور کمیٹی نے کرنا ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پنجاب میں الحمدللہ ہر جگہ پر ہمارے تقریباً مضبوط امیدوار ہیں ٹھیک ہے نو جی اور ان امیدواروں بھی موجود کی میں پھر کسی اور جماعت کے ساتھ ایجسمنٹ کر کے پارٹی میں بھی ایک ریجنمنٹ ہوتی ہے ورکر بھی پریشان ہوتا ہے تو خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑا موتات طریقے سے یہ فیترے کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رہنما مسلمی اگنون رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پنجاب کی سپیسیفیکلی ہم بات کر رہے تھے تو ان کی جانب سے ہی کہا گیا ہوتی ہے یعنی آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ملکی ساست کو لے کے انہوں نے پوچھا میں کیا اگبر بادشاہ ہوں جو سب پر میرا اثر اور سوک شل گیا پنجاب کی جو صوبائی حکومت تھی اس میں میں نے کیسے مداخلت کی انہوں نے عدارت میں یہ سوال بھی پوچھا البتہ کرپشن کا معاملہ ہے اور شہر ازاد جسمانی ریمان پر اب وہ پورس کے حوالے ہیں دوسری طرف ایم پیو کا آرٹیکل آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کھوٹ کی جانب سے افاظتی حراست میں لے جانے کے فیصلے کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے کسی کی حراست کے آرڈر جاری کرنے کے لیے ٹھوز شواہد کا ہونا ضروری ہے شاندانہ گلزار شہری آر آفریدی کے خلاف جاری ایم پیو آرڈر کردم قرار دی جاتے ہیں حکم کا اطلاع انتظامیہ کے ماضی اور موجودہ فیصلوں پر بھی ہوگا اسلام آباد ہائی کھوٹ نے تھری ایم پیو کے خلاف درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے لکھا سٹیف کمیشنر کو وفاقی دار اور حکومت کے لیے سبائی حکومت کی اختیارات دینے والے تمام جو صدارتی آرڈرز ہیں یا نوٹفیکیشنز ہیں وہ خلاف آئین ہیں اور وفاقی دار اور حکومت میں اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ وفاقی کابینہ کو کرنا چاہیے ملک ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں ظلم ہو رہا اور اس نے عالمی عدارت انصاف سے رجوع کیا خیر آگے بڑھتے ذرا بات کر لیتے ہیں اپنے محول کی اپنے حالات کی ہمارے ہاں کتنے خوشحالی اور استحقام ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آخری دن تھا اور کس کس کے کاغذات منظور ہوئے کون ابھی تک کے معاملات سے آؤٹ ہے ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے بانی پی ٹی آ کی بات کریں یا تو انتخابی میدان سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں آل دو جب ہم آؤٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اپلیٹ فورم موجود ہے یہ آر اوز نے مسترد کی ہیں کاغذات ابھی اپلیٹ فورم کے پاس یہ جائے گا ٹرابینوز کے پاس جائے گا اور وہاں سے پھر حتمی فیستہ ہوگا پھر حتمی فیرست آئے گی لیکن ابھی تک کاغذات نامزدگی جن جن کے مسترد ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بانی پی ٹی آئے ہیں لاہور کے دو حلقوں سے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں پھر خیبر پخت انخواہ کے صوبائی وزراء ہیں شہرام ترکی عاطف خان ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں سابق قضیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات ملتان سے ان کے سابزاد زین قریشی کے کاغذات ان کے سابزادی مہربانو قریشی ان کے کاغذات پھر بین پی منگل کے سربراہ ہیں اختر منگل ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں جبکہ قاسم خان سوری جو دیپیٹی سپیکر تھے اور جنہوں نے وہ اسمبلی بھی استیفہ بھی دے دیا تھا احتجاجین اور پھر اسمبلی کے معاملات میں آپ کو پتا ہے ان کو پھر آرٹیکل جو اختیارات سے تجاوز کا معاملہ تھا اسمبلی ترونے پر ان کا سامنا کرنا بڑا قاسم خان سوری المشہور قاسم خان سوری جو اسٹے پر رہے پورے پانچ سال دوہ دار اٹھارہ سے آنورڈ وہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے آدم خان سواتی مانسیرہ کی اینے پندرہ سے احجاز چودری جو بانی پی ٹی آئے کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے احجاز چودری باقی بھی کئی لوگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں ظلفقار مرزا کے کاغذات فہمیدہ مرزا کے ان کے سابزادے کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے علی محمد خان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں فواہ چودری کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں ریحانہ ڈار کے عروبہ ڈار کے ظلفی بخاری کے یاسمین راشد کے نعیم حیدر پنچودہ کے مونس الہی کے پرویز الہی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو جن کے مسترد ہوئے ہیں آپ سمجھ گئے کن کے ہوئے ہیں اب ہمپیل کو ملے گی ہمیں بھی اجازت چاہیے انشاءاللہ گئے ہفتہ آپ سے ملاقات